بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہفتے کا دن ہے بیس تاریخ ہے تو میلپر اور بمبر سے یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ سمانی کے جنگلات میں تین دن سے آرد لگی ہوئی ہے اور کوئی بندہ جو ہے اس کو بجانے کے لئے دیار نہیں تو خدارہ یہ فیک خبریں چھوڑ دیں کیونکہ ڈی ایفو نوان اکبر صاحب اور ڈی ایفو آبت صاحب رینج افسر رائے خالد صاحب رینج افسر افضال صاحب اور فریسٹر صاحبان اور جتنے بھی ان کے وچر حضرات ہیں اور ڈارڈ ہیں ان کے ساتھ لاسانی یوتھ فورس اور بندی یوتھ فورس جتنے بھی سیول سسیٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے بدپور کردار ادا کر گے اپنے جنگل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیمبر میں بیٹھ کر یا میرپر میں بیٹھ کر فیک خبریں چلا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ جنگل ہمارا ہے یہ تحصیل ہماری ہے یہ ویلی ہماری ہے اس کی حفاظت ہم میکمے کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس وقت ہم تونین کے تاپ پر کھڑے ہیں دیکھیں یہ سارا جو اللہ کا نظر آ رہا ہے اللہ سی کی وجہ سے اگر کوئی شیلنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی آگ لگتی ہے تو وہ مشکل ترین پاڑی ہیں تو وہ بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی جو ہمارا خصورت جنگل ہے جہاں سیادت آ رہے ہیں تو لوگ اس سے محبت بارا نظارہ لے رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ جنگل کو آگ سے بچائیں تو اس وقت اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کو وہ دکھائے کہ کون سے جگہ آگ لگی ہوئی ہے کسی جگہ آگ نہیں لگی ہوئی تو اس لیے میکمے کو بدنام نہ کریں کیونکہ ہم سب لوگ سیبل سوسیٹی کے میکمے کے ساتھ کھڑیں اور انشاءاللہ اپنے جنگل کو بچانے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنگل کو بچانے کی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جنگلی آیات یہ پودے سب یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بچانے ہیں تو اس میں میکمہ بھی اپنا برپور کردار ادا کر رہا ہے تو اگر کسی کو کوئی ذاتی رنجش ہے کسی کے ساتھ تو وہ اس کا نام لکھے یہ نہ لکھے کہ اسمائلی کے جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے کوئی کنٹرول کرنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سب نوجوان موجود ہیں سیور سسائٹی کے نوجوان موجود ہیں لہسانی جنگل فورس میں موجود ہے میکمہ موجود ہے رات کو ایک بجے تک اگر گرنڈا میں بی ایف او سائیبان تمام وفصران اگر موجود تھے تو ہر جگہ ہم موجود ہیں کیوں آپ جنگل کو بچانے کے لئے تیار ہیں تیار ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس جنگل کو بچانے میں ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنے کی تحبیقات ہوں